بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے جی سب کا میں برکل ٹک ٹاک ہونلا کا شکر ہے آپ سب کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں آج میں لکھ رائی ہوں آپ کے ساتھ بڑی مزے کی اور بہت کم بجٹ میں بننے والی بڑی مزے کی یونیک سی ریسپی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ ریسپی اور میں نے بہت کم پیسوں میں بنائی ہے ساری چیزیں تقریباً گھر پہ آویلبل ہیں اور یہ ہے جی بریڈ کے گلاب جامن تو جی آئیں بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی تو سب سے پہلے ہم بنائیں گی اس کی وہ جو شیرہ کہلیں چارش کہلیں جس کے اندر جو گلاب جامن کو ہم نے ڈپ کرنا ہے تاکہ وہ میٹھے ہو جائیں تو اس میں میں نے دو کٹوری میرے پاس چھوٹے سا اس کی نا ایک کٹوری ہے تو اس کے حساب سے میں نے دو کٹوری پانی ڈال دیا تھا آپ کپ کے ساتھ میر کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو اندازہ ہو اس کی حساب سے اس کے بعد میں نے اس میں دو عدد ہی علاچی ڈال دیا کھول کر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے پانی کو کیا ہے گرم تاکہ ایک بوائل آج اس کے بعد میں اس میں چینی آئڈ کروں گی ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے تو جی میں نے تو اسی طرح بنائی ہے تو آپ دیکھتے رہی ہے اور میری ریسپی کو فالو کرتے رہی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور بنائیے گا فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور تعریفیں پائیے گا اگر اچھی لگے تو اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو وہ بھی کر لیجے گا اور آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر چینی آئیڈ کرنے کے ساتھ میں نے اس میں ایک پینچ چھوٹی سی جو ہوتی ہے پینچ وہ ڈالی ہے میں نے ٹارٹری کی اس کو کہتے ہیں اور یہ ٹارٹری اس لئے ڈالتے ہیں کہ جو اس کے چینی کے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ کرسٹل کی شکل میں جمنا نہ شروع ہو جائیں اور یہ جو شیرہ ہے یہ بہت اچھا بنے اور رننگ سی سچویشن میں رہے تو یہاں پر آپ ٹارٹری ڈالنا چاہیں تو لازمی ڈالیے گا اور اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو لیمن کے دور ڈروپ یا ہلکا سا سرکہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ چینی کو صاف کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس میں آپ ناریل کا جو ہوتا ہے نا ایس ایس وہ ڈال سکتے ہیں گلاب کا آرک ڈال سکتے ہیں فیلڈ حال میرے پاس وہ دونوں چیزیں نہیں تھی اور میں اس کو بینہ پیسے زیادہ خرچ کیے بنا رہی تھی تو اس لئے میں نے تو بالکل بھی اضافی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں منگوائی جو میرے پاس افیلیول تھی گھر میں وہی بنائیں تو جیسے ہی میں نے بس یہ ریسپی دیکھی تو میں نے سوچا بس جھٹ پٹ اب میں بھی بنا کے ٹرائی کروں کہ جتنی طریف میں نے اس ریسپی کی وہاں پر سنی ہے تو وہ کیا سچ ہے اور کیا واقعی اس طرح کی بن جائے گی تو میں نے تو سوچا ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر ہم سیکھتے ہیں اور بناتے ہیں تو بس اسی طرح میں نے بھی شروع کر لیا تو یہاں پر ہم چاش کو اتنا بنائیں گے کہ نہ تو یہ بہت زیادہ گاڑی ہو نہ ہی بہت زیادہ پتلی بس اتنی زیادہ پکا لیں کہ جب اس میں ہم گلاب جامر کو ڈپ کریں تو یہ اچھے سے جو ہے اس کے اندر اپزاب ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ گاڑی نہیں کرتے جو میں نے ریسپی میں بھی سنا ہے دیکھا ہے تو یہ تقریباً تیار ہے بس ایک سے دو منٹ میں میں اس کو اتار لوں گی اور تب تک میں نے لئی ہے چھوٹے سائز کی عام روٹین میں جو بریٹ چلتی ہیں نا مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ ایک پیکٹ جو ہے پندرہ روپے کا مل جاتا ہے ہمارے ادھر ایریا میں تو یہ میں نے دو پیکٹ لیا ہے یعنی کہ صرف تیس روپے میں اور اب ہم ان کے جو ہے وہ کنارے وہ کٹ لیں گے تو کسی تیز چھوٹے کی مدد سے آپ اس کو کٹ لیں میری والی جو چھوٹے تھی وہ بھی بس گزار رہی تھا تو یہ میں چھوٹے بہت کم استعمال کرتی ہوں تو اس لئے یہ صحیح طرح سے کٹنگ نہیں کر رہی تھی تو آپ کسی تیز چھوٹے کی مدد سے جو ہے کنارے ارام ارام سے کٹ لیں اور بریٹ جو ہے اس کے بعد اس کو ہاتھوں سے توڑ لیں یا کٹنگ کر لیں یا آپ اس کو کسی چوپر میں ڈال کر اس کو چوب بھی کر لیں برحال یہ نرم بہت تھی کیونکہ یہ فریش تھی اور کیونکہ یہ آپ کو پتہ روٹین میں جو بریٹ ہم ہم یوز کرتے ہیں یہ وہی بریٹ ہے اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے تو یہاں پر اس طرح بریٹ کو آپ یا تو چھوٹے کی مدد سے کٹ کر پیسیز کر لیں تو یا پھر یہ کہ آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں کیونکہ ہمیں یہ ٹکڑوں میں ان چاہیے تو باقی جو بریٹ کی سلائس بچے ہیں ان کو پھر میں نے ہاتھوں کی مدد سے ان کے کنارے اتار لیے تھے اور اب آپ کو دکھاتی ہوں جو کنارے بچے ہیں وہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے ان کو ہم ڈرائے کر کے دھوپ میں یا ایسی پنکھے کی نیچے باسکٹ میں رکھ دیں تو وہ خشک ہو جائیں گے ان کو پھر ہم گرینڈر میں مکس کر کے وہ کر لیں گے کیا کہتے ہوتے ہیں بریٹ کرمز بنا لیں گے تو یہاں پر جو بریٹ نکال لی تھی اس میں سے اب اس کو میرے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے توڑ لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے ہی اٹھا جیسے گونتے ہیں اس طرح کا اس کا بیٹر بنا لیں گے مطلب سخت سا نہ تو بہت زیادہ پتہ ہو نہ بہت زیادہ سخت اتنا جس طرح ہم روٹی کے لیے کوئی اٹھا گونتے ہیں سیم ایسی تو تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ اس لیے ڈالنا ہے کہ زیادہ نہ ہو جائے اور پھر ہمیں اس میں اور کوئی انگریڈیٹ نہیں ڈالنا صرف بریٹ اور دودھ اس میں کوئی بیکنگ سوڈا نہیں ہے کوئی میٹھا سوڈا نہیں ہے اس میں کوئی میدہ نہیں ہے کچھ بھی اور نہیں ڈالا تھا جو ریسپی میں نے دیکھی تھی وہ سیم وہی ریسپی میں نے فالو کی ہے میں نے سوچا کہ پہلے وہ تو دیکھوں کہ وہ تعریفیں جو اتنی ہوتی ہیں وہ سب مدد سچ ہوتی ہیں یا ایسی ہوتی ہیں تو بس ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہو اس کو مسل نہ ہے اور اس طرح ہی کاٹے کی شکل میں اس کو ہم نے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور بڑی پلیٹ لینی ہے تھوڑا سا آئل لینا ہے ایک سے دو چمچ اور اس کے اندر ہم نے آئل لگا کر اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے جو ہم بالز بنائیں گے گلاب جامن کی تو پہلے پلیٹ میں تھوڑا سا آئل لگا لیے تاکہ یہ جپ کے نا اور تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں پر لگا لیں گے اور ہم چھوٹے چھوٹے بالز سائز کے اب ہم بنائیں گے جو گلاب جامن تو گلاب جامن بنانتے ہیں اس کے بعد ہم جو کیا کہتے ہیں اس کو پھر کریں گے جی فرائے تو یہ تقریباً دس گلاب جامن بنے تھے تو آپ نے جتنے آپ زیادہ ہے یعنی کہ بنانا چاہے تو وہ زیادہ کر لیں مقدار ویسے میں نے تو خیر فیلال ٹرائی کی تھی کہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ کتنے بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو جی اس کو بس ہاتھوں پہ تھوڑا تھوڑا آئل لگا کر اور ان کو اچھے سے دباتے ہوئے گول گول سائز بنا لیں لمبے بنا لیں جیسے آپ کو سائز پسند ہو اسی طرح کے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح کوئی بنائے ہیں اس کے بعد ہلکا سا گرم کر لیا ہے جی آئل کو پہلے بہت تیز گرم آئل میں ہم اس کو نہیں ڈالتے آپ کو مدہ اگلاب جو پنجو بھی ہے وہ شروع میں اس کو ہلکے گرم آئل میں ہی ڈالتے ہیں تیز گرم نہیں آئل ہوتا تو یہاں پر بہت ہی سلو بھی تھا آئل کا جو تھا نا فلیم نیچے میں نے جو جولا ان کیا ہوئے ہیں تو میں نے ساری ایک ساتھ اس لیے ڈال دی کہ ایک جیسا ان کا کلر آئے ہو اور ویسے بھی یہ دس بنے دے دس عدد اور اتنے ہی تھے تو میں نے کہا ایک جیسے بن جائیں اور جلدی بن جائیں تو بس اس کو دیکھیں جیسے میں نے ڈالیں ہلکے ہلکے ببلز آنے لگ گئے ہیں تو اب یہاں برز کو کرتے ہیں جی فرائے اور یہ دیکھیں جی جب تھوڑے سے یہ پک گئے پھر میں نے تھوڑا سا فلیم کو کر دیا تھا ہائے اور سپون کی مدد سے ہلکا ہلکا ایک سے دو بار میں نے اس کو چینج کیا تھا سائٹ تاکہ یہ ایک مطلب ہر طرح سے پک جائیں کوئی سائٹ کچینہ رہیں اور ہر سائٹ سے اس کو اچھے سے کلر آجائے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے سے یہ گلاب جامن کے گولڈن گولڈن کلر آگیا اور اس کے بعد جب میں نے اس کو دیکھے چارچ میں ڈالا تو یہ کلر اور تھوڑا ڈارک ہونے لگ گیا جو چارچ میں بنا کر رکھی تھی اس کو میں نے پہلے تھنڈا کیا ہے تھنڈی والی چارچ میں اس کو ایڈ کیا ہے گرم شارچ میں اس کو نہیں ڈالنا تھا میں نے یہی دیکھا تھا اور سیم ایسے ہی کیا تو اب یہ دیکھیں جی ان کی یہ سیچویشن ہے اس کو آدھا گھنٹہ میں نے پڑا رہنے دیا اس کے بعد اس کو پھر میں نے بادام کے ساتھ گانش کیا ہے پستہ ہمارے یہاں پہ ایریا میں اویلیبل نہیں ہے آج کل کیونکہ موسم نہیں ہے تو فیلحال بادام ملے تھے تو میں نے بادام کے ساتھ اس کو گانش کیا اور یہ دیکھیں جی زبردستی لک اور بڑے مزے بنے تھے یمی سے اور کم بجٹ میں بڑی مزے کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ